اسلام علیکم جب کافی عرصے تک عورت کی جنسی ضرورت نہ پھولی نہ کیا جائے تو اگر دونوں میں سے کسی ایک کے دل میں بھی کوٹ ہو تو بے شک دعائیں مانگو یا تحجت کے سجدوں میں سر پھگل کر آپ کو محبت کبھی نہیں ملتی جو انسان کو توڑ کر رکھ دے جذبات زندگی کے لیے ضروری ہے یہ پوری زندگی پر ان کو خواہی کر لینا اپنی ذات کے ساکھ سخت نائنصافی ہے زندگی کے سفر میں ہر کوئی شجر سایدار نہیں ہوتا لہٰذا حد تک رکھا کرے ورنہ امید بروجود ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے سبر کے کچھ گھوٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ پوری زندگی کی مٹاس چین لیتے ہیں جن لوگوں کو ہم اپنا قیمتی سرمایہ سے جب وہ لوگ کوٹے سکے سے بتر نکلتے ہیں تو ہماری بیبسی کے انتہا اور روچ پر چھلی جاتی ہیں زندگی بہت حسان ہو جاتی ہیں جب کافی عرصے تک عورت کی جنسی ضرورت ناپوری نہ کیا جائے تو جب آپ لوگوں کو اپنی ذات کے بارے میں صفائیہ دینا بن کر کے اپنے کام پر دیان دینے لگ جاتے ہیں جو شخص غصے میں یا ناراضگی میں آپ خوشیاں آپ کے دکھ اگنور کر دے چھوڑ دے وہ آپ کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا جس کی نظر میں محبت لباس نہیں ہوتا اس کی نظر میں کوئی فرق نہیں ہوتا وقت گزر جاتا ہے بہران کتنی شدید ہو ختم ہو جاتی ہیں اور مایوسی کتنی ہی لمبی ہو رحمت آ ہی جاتی ہے آزمائش کا دور ہتم کر دیتا ہے اکثر وہ لوگ جو دوسروں کے پیر و تلے سے زمین کچھنے میں بہت دیچسپی رکھتے ہیں اور اس کو زندگی کا حصہ اور خوشی سمجھتے ہیں ان کو ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ جب وہ وقت پھلٹا ہے تو پھر ایسے لوگوں کو کہیں پر رکھنے کی جگہ بھی نہیں ملا کرتی مجھے اب اپنے کسی بھی بھر کے ٹھوٹنے سے تکلیف نہیں ہوتی کسی بھی یاد پر پہلے کی تعداد شدت سے رونا بھی نہیں آتا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آسووں نے راستہ بدلیا یا پھر میں بے حس ہو گیا ہوں اور یہاں شاید نہیں یقیناً سونے میں ہی فائدہ ہے دکھ تکلیف سے احزادی اسی میں ہیں تو اس پول کی طرح اپنی تازگی اور رنگ کو دیتی ہیں جو کھل جانے کے بعد مرجا گیا ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ